فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ویڈیو میرے اپنے مسلمانوں کو جو رمضان میں زکاة نکالتے ہیں جو رمضان میں کسی کو حدیعہ دیتے ہیں بکس چھپانے یا کوئی مسجد کے اندر جو خالین دلاتے ہیں جانی مال میں دلاتے ہیں کوئی باکسون یا نلز دلاتے ہیں یا پھر کوئی کواں یا انڈیا میں ہو تو بورنگ دلاتے ہیں یا پھر رمضان کے اندر کئی جگہوں پہ افتاری بھیجتے ہیں یا رمضان میں جو ہے بہت سارے بچوں کو جو حافظ خوران ترابیوں کو پڑھانے کے بعد ان کو حدیعہ دیتے ہیں یا پھر بعض بچوں کو پڑھانے کا ذمہ لے لیتے ہیں انڈیا میں ان کے کھانے کپڑے کا اور ان کے جو ہے اخرجات جو ہوتے ہیں سال تمام کے لے لیتے ہیں یا کوئی جو ہے اپنے ماں باپ کی برسی ہو رہی یا انتخال ہو گیا چالیسوں ہیں یا ان کے جو ہے کوئی عیسیٰ لیت سواب کے لیے کام کرانا چاہتے ہیں جیسے پارے مجیدوں میں رکھاتے ہیں یہ سارے باتیں جو ہے ایک وقت کی تھی اللہ بہتر جانتا اب وقت بدل گیا ایسا پلتہ کھایا کہ اب صرف انڈیا ہو یا پاکستان ہو یہ دو جگہ ہمارے مسلمانوں کو نئے سرے سے کام کرنا پڑے گا یعنی نیا دور ہے یہ میں مثال دوں گا آپ کو سمجھنے کے لیے یہ بہت نیا یعنی ٹرننگ پوائنٹ ہے ٹیکنالوجی کے وزے سے جو آدمی سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی حقیقت ہی نہیں سمجھ رہا چاہے وہ انڈیا ہو یا چاہے پاکستانی ہو چاہے وہ کسی ملک کا مسلمان کیوں نہ ہو اب ہم ایسے دور جدید میں ہیں جو ساری پرانی دخیا نیوس وہ ساری باتوں کو ٹیکنالوجی مات دے دی ایون آج آپ کو خرآن خرآن میں سورہ دھوننے کی ضرورتیں پڑتی خرآن میں آیت دھوننے کی ضرورتیں پڑتی آپ صرف سیل فون پہ جاؤ کمپیوٹر پہ جاؤ اور سورہ رحمان دال دو خلی سورہ بول کے بھی لکھے تو سورہ رحمان آئے گا سورہ کاف آئے گا سورہ یاسین آئے گا سورہ ملک آئے گا اس طرح سے بہ آسانی آپ کو خرآن کی تلاوت مل جائے گی ترجمہ مل جائے گا تفسیر بھی مل جائے گی تو جو اللہ نے کتاب نازل کی وہ دور کی اور اب کے دور کی جو اکمانوں میں کتنی تیزی آگئی وہ دیکھنا ہے وہ پیچھلے زمانے میں آدمی سورہ یاد کرتا تھا یا خرآن پڑتے وقت میں جو ہے اگر سے ہجے دیکھتے تھے آپ کے یا خرآن کی آپ کی تلاوت کیسی ہے دیکھتے تھے یہ ساری باتوں کا وقت ختم ہو گیا آپ کو میں اپنی ذات سے بتا رہا ہوں میری اپنی ذات کا بچپن میں ہم کو مار مار کے پڑھاتے تھے قرآن در کے جاتے تھے ہم ہمارے پاس جو پڑھاتے تھے اللہ ان کو جرس کرے میں تو سمجھتا ہوں انتخال کر گئے ہوں گے جبار مامو نام تھا ان کا ہمارے جبار بولتے تھے مولوی جبار ہمارے لئے یا ہمارے کو جو ہے بہتدین بول کے تھے یا پھر جو ہے رحمان صاحب تھے اس طرح سے جو ہمارے در آ کے پڑھاتے تھے وہ ایک خوف الگ تھا مذہب نہیں سکتا تھا آدمی خال یہ خوف خوف سے رٹا مار کے قرآن سکھ لیتے تھے اب جب ہم امریکہ میں میں آیا تو میں بھلا یہ سارے پڑھنے کے جو تھے میرے وہ سب غلط گئے میرے در کے پڑھا اب جب میں نے ایک قرآن کو سورہ یاسن سنتا ہوں تو کئی تلاوت کرنے والوں نے خاریوں نے میرے کو اتنی پیاری جو ہے محبت دلا دی قرآن سے تو میں دن میں براپر سورہ یاسن سورہ رحمان اتل امکان کوشش کرتا ہوں سنو اور پھر میں بھی روز سات دفعہ سورہ رحمان پڑھتا ہوں سہیت کے لیے اور میں سکسٹی سکسٹی ہرس کا ہوں اور دن کے وقت میں میں بیس سال کی عمر کے جیسے انرجی ہوتا ہے آپ بھی بیس سال رہتا ہوں یہ رمضان ہے اللہ جانتا ہے تو میرے مسلمانوں کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس میں ایک خاص بات ہے جو بھی تم لوگ یہاں امریکہ میں جتنے چرچوں کو خرید کے مجیدوں میں بدل جائے جارہا تم رمضان میں ابرابر دے رہوں گے یا سیریا ہے یمن ہے یا اس طرح سے مسلم ممالک میں سورہ آنے یا مسلم جو بھی روزی نہیں ہے اور اس کے پاس بھرزگاری ہے اور اس کو فوڈ کی جو ہے اور جو ہے کپڑے کی اور جو ہے اس کی جو بھی چیلٹی کے طور پہ چندے کے طور پہ زکاة کے طور پہ آپ دے پھیجتے ہیں نوڈاٹ وہ کئی آتے ہیں میرے پاس بھی بیش مر آتے ہیں فلسطین کے یا پھر کشن اس طرح سے لوگ خدمات کر رہے ہیں لیکن کیا ہم اصل بات دے رہے ہیں کیا دیکھنا ہے ہندو کو آج تک نہیں مانون ٹیکنالوجی کے بارے میں مسلمان کو نہیں مانون تو ہندو کیا سمجھیں گا ٹیکنالوجی کرسٹین کو بھی نہیں مانون وہ کیسے میں بتا رہا ہوں آپ دیکھو عیسی علیہ السلام آئے چلے گے اور عیسی علیہ السلام سب سے پہلے بیبل نے دیئے اس پہ کوئی نظرسانی نہیں کرتا کوئی اس پہ ڈسکس نہیں کر رہا چاہتا یا تک کہ جے اسمیت جیسے لوگ وہ صرف جے اسمیت بلتے ایک آدمی ہے جو اسلام کے دشمنوں میں سے بڑا ایک دشمن ہے وہ بولتا کہ خوران بھی کئی ویجن نہیں بلکہ کئی ٹرانسلیشن سے اور ویجن اور ٹرانسلیشن میں فرق ہمارے احمد اداد بتائے اور یہ بتا ہے کہ خوران وہی ہے ترجمہ الگ کرنے والے ان کی الگ بات ہے تو اس طرح سے گمراہ کرنے والے دشمن سکسے بڑا ہمارا دشمن ہے وہ کرسچن میں سج بتا رہا ہوں کیونکہ میں امریکہ نیوارک میں رہتا ہوں 1986 میں اب تک میں صرف دین کا کام کرتا ہوں اور میں کسی کو نام بھی نہیں بتا تھا میں کوئی ہمہ خط بھی نہیں کرتا نہ مجھے پیسے کی دیوان گئے میرے ویڈیوز کو بند کر جیا جا رہا وہ بتان ہے ایک ویڈیو تھا میرا دس سال ہو گیا خانس کا اور میں ہزار نشانیاں دیکھ ہوں میرے ویڈیوز میں خانس کے ویڈیو میں ایک بتایا تھا کہ آیت کریمہ پڑے تو آپ کے گھر میں رزق آ جائے گا جو آپ مانگیں گے اللہ سے وہ اللہ آپ کو دے گا آیت کریمہ سے لا الہ انتر سبحان نہ کہنی کو تم برے ظالمین ایک لاکھ پچیز بار پڑھیں گے تو آپ شکر اور نمک کا پاور سامنے رکھ لو اس میں اللہ کا غیب سے اللہ اللہ نام لکھے گا اور محمد سلام کا نام لکھے گا نمک میں شکر میں اللہ لکھے آپ کھانا بنا رہے اس کے اوپر فاتحہ کا اس پر بھی لکھے گا اللہ تار آپ روٹی ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیجئے تو یہ ایک موجزہ ہے میں میرے دس سال پہلے کے ویڈیو میں بتا اور کوئی مسلمان یہ ریالی ٹرائی کر کے نہیں دیکھتا ایسا کیسا ایمان ختم ہو گیا ہمارا میرے کفسوس ہو رہا آج ہم کو اسلام کی ضرورت ہے پاکستان میں کیونکہ سب سے بڑی سازش امریکہ کی چل رہی کیونکہ وہ اسلام کو پنپتوا نہیں دیکھنا چاہتا سب سے بڑی ان کی دشمنی صرف اسلام سے امریکہ کی کریشن کی یورپ کے کریشن کی ناٹو کے کریشن کی اب انڈیا میں بی جے پی کو ہوا کون دیرا اسرائیل دیرا ہوا کون دیرا کریشن امریکہ دیرا ہم کو نہیں محلوب کیونکہ وہ خود شیطان ہیں انڈیا اور انڈیا میں یہ تک نہیں جانتے ہو لوگ کہ ہندو مذہب نام کا کوئی نہیں تھا اس کی مثال آپ سری لنکا بازو ہے وہ بدھس کنٹری ہے آپ کو مہن مہار ہے برما وہ بھی بدھس کنٹری ہے چاپان بدھس کنٹری ہے ایشیا میں جینیزم والے سمجھ رہے کہ مسلمان پہلے جینیز تھا یا ہندو سمجھ رہا پہلے کا مسلمان ہندو تھا آپ گھور کرو یہ بات پہ اب ٹیکنالوجی یہ بتا دی کہ اللہ کے سیوہ کوئی محبود نہیں بولے تو نہ گیتہ کوئی آکے دوبارہ دے رہا نہ گیتہ کے اندر جو دوسری گیتہ بنا دی وہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا کیوں ان کے خدا زمین پہ نہیں آرے وہ نہیں دیکھ رہا ہندو یا جائنی یا بھدیس کیوں ان کے پاس جیسا امریکہ میں کوئی جاب آپ کر رہے تو جو ہے ورکشاپ رہتا وہ ایوری یر ایوری منت ایوری ویک ایسا یر میں ڈال دیتے ہو لوگ اس میں میٹنگ ہوتے کانفرنس ہوتے اس میں گیادرنگ ہوتی اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں بھلکے ڈیکلیر ہے ہندوستان میں ہم مسلمان نہیں دے سکے رام نام کی کوئی چیز ہی ہیں پوری دنیا کے اندر اور جائے شریر رام بھلکے ہماری مجیدوں پہ حملہ ہو رہا ہمارے بیف کے دکانوں ہجاب کو اور پھر ہمارے ہی نہیں سردار کے بچوں کی ہجاب کے اوپر تربن پہ آگیا ان کے اوپر بھی کیونکہ سردار گرونانک خود ولی ہے مسلمان جیسا شاہد سائی بابا مسلمان یہ سردار کو نہیں ملن گرونانک مسلمان انہوں نماز پڑھے انہوں حج کرے انہوں داڑی لیکن مسلمان کو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سمجھ جائے محمد صلی اللہ صلی اللہ خاتم نبی ہے یہ سمجھ جائے تو قرآن اللہ تعالی خیمت سے پہلے اٹھا لے گا اس کی حقیقت کو دیکلیر کرنا اس وقت ہے کہ میں پوری دنیا میں پہنچا دوگا اسلام تب جا کے عیسی آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے کو کچھ دیومت میرے ویڈیوز گیارہ سال سے پورے ازان سیون 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 اسلامی انوائیٹ پر ہے آپ کو اگر آپ کو کسی بھی نیک کام کرنے کا ہے تو بک چھپاؤ اگر آپ پاکستان کے تو آپ کے سات لانگویج سے شاید اس میں بک چھپاؤ یا آپ یہاں امریکہ میں رہتے ہیں تو میرے ویڈیوز میں چند چالنجز دیا وہ دیکھو وہ پرنٹ کر کے خالی مسجدوں میں رکھ دو میرے کچھ لینہ نہیں اگر تم انڈیا سے تو انڈیا میں 27 لانگویج تو افیشل ہے اس میں تم جا کے بکس پرنٹ کر کے سیم وہ ہی رکھ نا ہے جتنے میرے ویڈیوز ہیں اس کو پرنٹ کرنا ہے ایک بک کی شکل دے دینا ہے چاہے تو آپ فری باٹ سکتے چاہے تو آپ دس ڈالر رکھ سکتے یا پھر جو آپ کوئی مجید وں کے اندر کوئی موضان کو دے 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 کے بولے کہ بھائی یہ جو بھی خاص لوگ آئے اس کو دے دیں فری میں یا پیش لے دس ڈالر دس روپے کر سکتے پرنٹ کر کے یا نہیں ہو سکتا تو صرف اندر میں سات چیزیں دے تو وہ پرنٹ کر آکے مسجد میں رکھ دو تاکہ ہمارے لوگ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ٹیکنالوجی پروف کر رہی وہ بتانا ہے پوری دنیا میں 24 ہم میں سات باتیں جو میں ویڈیو ختم کروں گا ایک تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بلکہ ہم حضان دیتے جس میں محمد صاحب خاتم نبی بولے اس کو کوئی بریک اللہ مٹی گاڑیں پانی سے اللہ نے پیدا کیا یہ نہیں بتا رہا کوئی اس بے دنیا اس 9 ایسا علیہ السلام کرسچانٹی نے دیئے یہ بتان ہے پھر ایسا علیہ السلام ماں کے بچے دانی سے آئے ایسا علیہ السلام کی ماں مدد کی ان کو دنیا میں آنے کے لئے ایسا علیہ السلام نو مہینے پیٹ میں تھے یہی سیم حالت ہمارے جو ہی انڈیا کے ہندو کی ہے جو انہوں نے خدا سمجھا وہ سب ماں کے بچے دانیوں سے آئے ان کے ماں باپ ہے ان کے دادہ دادی ہے ان کے بچے ہیں یہ بتان ہے اور انسان ملکے نہ رہتا اللہ تعالی بتایا انسان لڑ لے گا خیامت سے پہلے آپ پوری دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں گوھر کرو تین باتیں اہم ہیں اس میں اگر آپ میرے ویڈیوز چک کر کے جو آپ کو اچھا لگا اس میں سے ہزا نشانیوں میں بتا سکتے ہیں یہ بارکورٹ سے اللہ تعالی حساب لے گا یاد رکھو انسان عیسیٰ علیہ السلام ایک پیر اٹھا سکتے ہیں بتایا میں دو پیروں میں سے ایک اٹھا سکتے ہیں ایک ہی وقت میں دوسرا پیر اٹھانا ہے تو ان کو اچھلنا پڑے گا جمپ کرنا پڑے گا رام کا بھی اسی حصہ انسان نے تو ایک پیر اٹھا سکتا ایک ہی وقت میں ایک پیر اٹھا سکتا دوسرا پیر کو نہیں اٹھا سکتا دو ایک ساتھ اچھل کے جمپ کرنا پڑتا تو انسان کے لئے میں اتنی بہت بارکی سے باتیں بتایا ہوں ہزار جو اسکالرز بھی نے بتایا ہمارے میرے کوئی اس بات پر غرور ہے اللہ سے میں اسی نوے کروڑ میرے بچے کے ہاتھ پر مانگا تھا اس وقت سے یہ ساری باتیں اللہ نے مجھے ایک ہزار نشانیاں دیا اللہ اکبر موسیقا موسیقا